طرف سے آج زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو دور وہاں کھڑے ہیں ان سے ڈیویدن ہے کہ ان کی طرف کی بجائے یا اسٹیج پہ آئیں تو آپ کی اچھی جگہ ملے گی جس امیدوں کے ساتھ میں یہ ہیلی کوپٹ آیا ہے تو آپ آر ایل پی کو یہ گیارہ پنچائدیں جس پرکار سے لگے ہوئی ہیں اس پرکار سے آپ آنے والی آر تاریخ کو جب ریجیلت آئے تو پانچ تاریخ کو آپ کی محنت دیکھنی چاہئے ہیں آپ سبی کا بہت بہت آبار اوینندن اور دھنیواد بہت بہت دھنیواد ویجی پال جی اب میرا یہ وہاں ساتھیوں سے نیویدن ہے کہ جو بھی ساتھی سامنے کھڑے ہیں کرپے منز پہ پزاریں آپ سب کا میرا ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے کہ کرپے آپ منز پہ پزاریں ہنمان جی بینیوال کا ہیلیکوپٹر اس کانگڑ کی کاندھرہ پہ پہنچ چکا ہے جو بھی ساتھی سامنے کھڑے ہیں یا ہیلی پیڑ کی طرف کھڑے ہیں اسے میرا ہاتھ جوڑ کے نیویدن ہے کہ کرپے آپ منز کے سامنے پزاریں راجستان کی امیدوں کا ہیلیکوپٹر کانگڑ کی کاندھرہ پہ پہنچ چکا ہے بھائی دینے جی ٹھیڑ جو پردیش منتری ہے ان کا بھی بہت بہت سواگت بھائی جگدیز کا بھی بہت بہت سواگت اب مالہ سر سے آنے والے ہمارے یوہ ساتھی روی جی سانگوان دینے جی بامو سباز جی بامو کا بھی بہت بہت دنیوال جو بڑی سنکھیں ہیں یا پدھرے ان کا بھی بہت بہت دنیوال ہم سب کے نیتا کسان مسیح ہنمان جی بینیوال یا کانگڑ کی پہن درہ پہ پہنچ چکے ہیں بھائی چوموں کی بڑی مجبوط آوات بھائی چھوٹن جی یادو سے نیویدن ہے کی کرپے آپ منج پہ پدھرے ہیں چھوٹن جی یادو جتنے بھی ساتھی ہیلی پیڑ کی طرف کڑے ہیں میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ ہنمان جی بینیوال یہیں آپ کے سامنے اس منج پہ پدھریں گے کرپے آپ منج کے سامنے آکے سویشت تریقے سے بیٹیں بھائی تیج بار جی ڈھاکہ سے اور ان کی پوری ٹیم سے میری نیویدن ہے کی نیویدن کو پنڈال کے سامنے پیٹھائیں آپ سب کا اس کانگر کی پاوندھرہ پہ بہت بہت سواگت اور دھنیواد اب میں آپ سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ساتھی باہر کھڑے ہیں کرپے آپ منج کے سامنے جو سہندار پنڈال لگایا ہے اس پنڈال میں ویراجے ویوستہ بنائی رکھیں یہ ویوستہ اپنی سب کی ویوستہ جو ساتھی پیچھے کڑے ہیں وہ وہیں بیٹھ جائیں میرا نیویدن ہے کہ جو ساتھی جہاں کڑے ہیں وہیں بھی ویراجے ہیں انمان جی بینیوال چند ہی سیکنڈ میں آپ کے بیچ پدار نیوڑا ہے بھائی بوپال جی کے بوپال جی کے جو بچی ہے تھیلہ کارچن کرے گی انمان جی سے ان سے نیویدن ہے کہ وہ یہاں منج کے پاس پدار ہیں انمان جی بینیوال اب سب کے بیچ پدار چکے ہیں کسانوں کے نیت آپ سب آگے مت آئیں پلیز نیویدن ہے کہ جہاں کہیں بھی ہیں بیٹھ جائیں سب ہی سے میرا نیویدن ہے بزرکوں سے یو ساتھیوں سے انمان جی بینیوال اب منج کے پاس پہنچ چکے ہیں آپ سب کی یہ آٹ کہہ رہی ہے کرپیا آپ سامنے بیراجے ہیں بھائی مہندر جی دور والے سے نیویدن ہے آپ بھی منج میں آئے ہیں ویجے پال جی بگڑیا پلیز سو سامنے کھڑے ہیں ان سے نیویدن ہے کی کرپیا آپ بھی راج ہیں اس کانگڑ کی اس پاوندھرہ پہ ہنبان جی بینیوال پہنچ چکے ہیں بھائی ساب انمان جی بینیوال کو بابا ساب بھیم راو انبیڑ گر جی کی فوٹو بیٹھ کرنے کے لیے نواب مامراج بدری پرساجی میگوال سوریندر جی میگوال سروند جی چاہر سوئے جی میگوال آپ سب سے نیویدن ہے کی کرپیاں پتا رہے ہیں جی دادو دی مہاراج کی درطی پہ اس لکمیدہ جی مہاراج کی درپی پہ ہنبان جی بینیوال پہنچ چکے ہیں جو ماتائی بینی آئے ہیں ان سے بھی میرا ہاں جوڑ کے نیویدن ہے کی پنڈال میں اس سائیڈ میں ویشتہ کی گئی ہے کاریہ کرتا ہوں سے نیویدن ہے کی اس سائیڈ کا پنڈال کرپیاں خالی کرتے ہیں کاریہ کرتا ہوں سے نیویدن ہے کی اس سائیڈ کا پنڈال کرپیاں خالی کرتے ہیں میندر جی دوروال سے نیویدن ہے کہ بھائی صاحب کو ہنمان جی مہاراج کے درسن کرائیں جو بھی یہاں کھڑے ان سے نویدن ہے کہ کرپیہ اناوسک لوگوں کو منچ پہ نہیں آنے دیں ہنمان جی بینیوال آپ کانگڑ کی پاوندھرہ پہ پہنچ چکے ہیں اب آپ کے سامنے جی سکسیت کو میں ادبودن کے لئے بول رہا ہوں اوکار جی بالی جو دلیتوں کے بہت بڑے نیتا ہے سردار سہر سے آتے ہیں ہنمان بینیوال کی بڑی مضبوط آواز ہے اوکار جی بالی اب آپ کو ادبودن دیں گے جو سامنے جی ڈاکاور کاری کرتا ہوں ان سے نویدن ہے کہ ماتوں بہنوں کو سائیڈ میں بیٹھیں کرپیہ آپ آرام سے سویوستی طریقے سے بیٹھیں اس سائیڈ میں جو ساتھی کھڑے ہیں ان سے بھی میری نویدن ہے کہ بہت شاندار پندہ لگایا گیا ہے بہت شاندار بیٹھیں کی بہت ساکھی گیا ہے کرپیہ آپ آرام سے بیٹھیں جو یہ ساتھی کھڑے ہیں پلیز مائک سے کرنٹ آجائے گا نویدن ہے بھائی صاحب دل سکھ جی ان کو ادھر بٹھیں اوکار جی آج کی صفحہ میں اپسٹت میرے پتا تولے بجرگو ہم امر ساتھیوں ماتا اور بہنوں اور پیارے بچوں آج سردار سیر میں کسان ایک اندونل گھڑا کر دیا ہے اپنے ستہ خود بنانے کے لیے سردار سیر کا کسان ایک چھوٹ ہو چکا ہے اور وہ راجستان کی ویدان سبا میں یہ کسان کے بیٹے کو بھیج کر ان گھمانڈی سرکار کو یہ میسیج دیں گے کہ جہاں تمہیں بیٹھے ہو وہ جنتا کی وجہ سے بیٹھے ہو کسانوں کی وجہ سے بیٹھے ہو اس لیے آپ لوگ ایک مہت بیش آپ رکوں گا آپ کو جو یہ ماتا ہی بہنے کاری کرتا بیٹھنے کی ویشتہ کریں اس لیے آپ لوگ جو آج یہ مشن لے کے ہم چند رہے ہیں ہمیں کسانوں کی آواز یہ پارٹی کسان قوم کے لیے بنی ہے اور کسان قوم چکی ہے با آج پورا سمرتندے رہ کیے گاہمین کے مہینے کانگریس اور بھیجے پی لوگ دیکھا پھو پہلان لاغ رہی ہے کہا تو جہاٹان کی پارٹی ہے بھائیو آہ کوئی جہاٹان کی پارٹی کونی آہ نہ تو کوئی راجپوت کی ہے نہ کوئی جہاٹان کی ہے نہ کوئی میکوانا کی ہے نہ ان کوئی سماس کی پارٹی ہے آہ پارٹی ہے راجستان کے چھتیس کوم کے کسانوں کی پارٹی ہے ایک ہاتھ رہے یہ پارٹی نے اپنے بھرپور سمرتن ووٹ دیکھر اپنے روپ جیتر بھائی ڈالچرم انہوں نے بھیجا لاغ اور دھانے میں بتاؤں رات نے ہرمان جیس آگر ماری بات ہوئی باقاعدہ آپ کا سمرتن اور پیار جو مل رہا ہے سنڈال سر کا امبیڑ کر چھاترہ آواز جو دھلیت سماز کے لیے بنانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ آپ کا سپنا پورا کر کے دوں گا چاہے مجھے اپنے کوٹے سے پیسہ دینا پڑے کم پڑے گا تو اس لیے آپ لوگ اور سردار سہر میں ڈاکٹر بابا ساہم بیڑ کر کی ایک پرتیبہ کو اصطابط کرنے کا بھی وادہ انہوں نے کیا ہے بولے جس بابا ساہب کے کرن آج میں ہیلی کوپٹر میں گھومتا ہوں ایم پی بنتا ہوں میں ستہ کے نزدیک جا رہا ہوں تو میں ایسے مہاپوروش کی مورتی سردار سہر میں لگاؤں گا یہ ہمارے سماج کے لئے بہت بڑی بات ہے 35 سال میں جس کانگریس اور بی جے پی کے لوگوں نے اٹلوکاسٹ کے ایک چھترہ آواز جو تھا اس کو بیچ کر کھا گئے اور بابا سواسطن جیسے سنستہ بند کر دی لیکن ہمارے نیتا نے کل رات کو یہ گوشنا کر دی تھی کہ یہ دونوں قیام پاس تاریخ کے بعد میں جو آٹھ کو گنتی ہوگی دس کے بعد میں اس پر کاروائی شروع کر دیں گے اس لیے میں میرے قوم کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ ایک بار کسان ایکتا کے نام پہ تاریت کسان مسلمان سب لوگ مل کر اپنے کو ہرمان جی بینیوال کو اور راجستان کے کسان کو مجبوت کرنا ہے جائے ہیل جائے بھارت بہت بہت دھنیواز اوکار جی بھالی شاہب جس سکسیت کا انتجار آپ لمبے سمیے سے کر رہے تھے سیرے راجستان ناگور کے سانسیت کرپیا ساتھی پھول نہیں پھکے ساتھیوں سے نیوے دینے کی پھول نہیں پھکے سیرے راجستان ہنمان جی بینیوال کانگر کی پوان دھرہ پر پہنچ چکے ہیں آپ سے سب سے میرا نیوے دین ہے کہ کرپیا ہنمان جی بینیوال کا تالیوں سے سواگت کریں ہنمان جی کے جو ساتھ کاری کرتا ہے ان سے میرا نیوے دینے کرپیا سب سے سیرے راجستان آپ کی کانگر کی ویر دھرہ پر پہنچ چکے ہیں اب یہ ویوہستہ پریورتن کی لڑائی کی جمعہ داری آپ لوگوں کے کندوں پہ ہے حنمان جی بینیوال کے ہاتھ مجبورت کرنے کی جمعہ داری آپ لوگوں کے بیچ میں ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہے بھائی لالچن جی مونٹ کا بھی بہت بہت سواگت جو آپ کے لوگ لاگلے پرتیسی ہیں سیتہ رام جی نائک اب بڑی مالا کے لیے کاری کرتا ہوں اسے نویدن ہے کہ جو بڑے بھجورک سامنے کڑے ہیں ان سے میرا دولا رام جی کریر دیو رام جی ڈاکا رامیسور لا جی پوروہ سرپنچ لکشمن رام جی سرپنچ آئی دان سنگ نیول پوسر رام بھگت جی یہ آپ کو مالی آرپن سب سے بڑی مالا اکاون کی لوگ کی مالا کے ساتھ سواگت کریں گے کاری کرتا ہوں اسے نویدن ہے کتہ لیے بزا کر بڑے بھائی ساب انمان جی بینیوال کا سواگت کریں کیسا رام جی نوال بھگوانا رام جی چار نارندہ دان سنگ چاران باؤن لال جی شتار انہیں آپ سب سے نویدن ہے کی کرپیا بڑی مالا کے ساتھ بڑے بھائی ساب انمان جی بینیوال لالچن جی مونڈ بلدیوار رام جی چاران سیتا رام جی نائک جو بھی کاری کرتا پہ دار ہیں ان کا اب آپ سب کے سامنے نائک سماد کی بہت بڑی آواز جو لمبے سمیے سے انمان جی بینیوال کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیتا رام جی نائک اب آپ سب کو ادبادن کریں گے سیتا رام جی سے میرا نویدن ہے کہ اتی سنسیت میں سیتا رام جی نائک سیتا رام جی جو بڑے بھائی ساب انمان جی بینیوال کے ساتھ ابھی ابھی ہیلیکوپٹر میں پتہ رہے ہیں سیتا رام جی نائک اوکار جی بالی یہ بھائی ساب کے ساتھ پتہ رہے ہیں ہیلیکوپٹر میں سیتا رام جی آپ کو ادبادن کریں گے بھارت ماتا کی راک چیلوک تنترک پارٹی جندہ باد راک چیلوک تنترک پارٹی کے سپریمو بھائی ہنمان جی بینیوال صاحب سمانت منج میں کھانے چاہوں گا یہ راک چیلوک تنترک پارٹی ہم چھتیس قوم کی پارٹی ہیں میرے بھائیو راک چیلوک تنترک پارٹی میں نائک سماس سے آتا ہوں راجستان میں دو سو شیٹ ہوتے ہوئے بھی نائک سماس کو کسی دونوں پارٹیوں نے ٹکٹ نہیں دی میں دنے باز دینے چاہوں گا بھائی ہنمان جی بینیوال صاحب کا کہ نائک سماس کا مان اور سمان رکھا اور مجھے پرتیشی بڑھا کے نائک سماس کو مان اور سمان دیا میرے بھائیو میں میرے بھائیو سے بھی کنے چاہوں گا کہ جہاں ہمارا سمان ہوا ہے وہاں ہم سب ایک ساتھ مل کر کے بوتل کے نسان پر بوٹ دے دیں میرے بھائیو یہ بھی کنے چاہوں گا راک چیلوک تنترک پارٹی چھتیس قوم کی پارٹی میرے بھائیو لوگ آئیں گے آپ کے پاس آتے بھی رہیں گے کہ آپ لالچنجی مونڈ کو یہاں سے ویجے ہی بنائیں گے تو جو ویستہ آپ کی پہتیس سال میں نہیں ہو سکی بس ہم ایک سال میں کرنے کی پریاس کریں گے میرے بھائیو چھتیس قوم کے لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو چھتیس قوم سے جھولی بلا کر کے بوٹوں کی اپیل کرنے کے لئے آیا ہوں میری جھولیاں بھر دیں گے میرے بھائیو میری آسا پوری کریں گے دھنے واد دھنے واد سیتہ رام جی نائیک سیتہ رام جی نائیک اوکار جی بالی بھائی صاحب کے ساتھ انمان جی بینیوال کے ساتھ امیدوں کے ہیلیکوپٹر میں پدا رہے ہیں اب میں بابا رام بیب رام امبیڈگر صاحب کی مرتی بڑے بھائی صاحب انمان جی بینیوال کو بھیٹ کریں گے ان ساتھیوں سے نویدنے ساتھ میں اوکار جی بالی سیتہ رام جی نائیک ان سب سے نویدنے آپ بھی آئے یہ یواؤں کی ٹیم بھائی صاحب لمبے سمیں سے لگی ہوئی ہے بڑے بھائی صاحب انمان جی بینیوال کو جو ساپا پہنائیں گے ان سے نیوے دن ہے لالچن جی مونڈ کو ساپا پہنائیں گے نانو رام جی جات اور بڑے بھائی صاحب انمان جی بینیوال کو پہنائیں گے لالچن جی ستار ساپا اب راجستان کی سیاں ہے اس پگڑی کو انمان جی بینیوال کو آپ پہنا رہے ہو اس پگڑی کی لاج رکھنا کانگڑ سمیت اس راتنگڑ کی گیارہ پنچائتوں کے لوگوں سے میں نیوے دن کرنا چاہوں گا اب آپ سب سے آپ کے لوگ لاج لے پرتیاسی بھائی لالچن جی مونڈ آپ کو سمبودھت کریں گے تالیوں کے ساتھ لالچن جی مونڈ کا سواکت کریں لالچن جی مونڈ کون ہے لالچن جی مونڈ ایر نن نو رام نالیو ایر دگا رام چی ڈاککا دگا رام چی ڈاککا ساروں کو رام رام سا آج میں آپ کے بیچ میں آنیوالی پانچ دسمبر کو ویدانسو اپچناو ہے ووٹ کی اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور اب دوبارہ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آنیوالی پانچ دسمبر کو بوتل کے دنسان پر بٹن دبا کے سناو جتا ہوں کیونکہ اپنے لوگ 35 سال سے دو ویکتیوں کے ٹھکی کی شکار ہو رہے تھے اب سارے کسان قوم جاگ جکی ہے اور آپ پورے سمجھدار ہیں آپ صحیح نینے لے کے بوتل کے دنسان پر بٹن دبا کے سناو جتا ہوں اور سناو جتا ہوگے تو نیچ دروب سے جو ویکاس کی کمی ہے اپنے سارے مل بیٹھ کے دور کریں گے یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں سمیہ کا بہاو ہے اس لئے آپ سارے لوگ سمجھ رہے ہو بوتل کے دنسان پر بٹن دبا کے سناو جتا ہو بہت بہت دنیواد رام رام بہت بہت دنیواد لالچن جی مہنٹ کا اب آپ کو دو سبد بلدیو جی بلدیو جی 2018 میں راشتی لوگ تانترک پارٹی کے پرتیشنے بلدیو جی رام رام سا کانگے ڈالو آج آپ نے بیچ میں کسان اور نوجوان کی بلند آواز ناغور کا لوگ پریشان ست بھائی انمان بہنیواد جی پارٹی کا پرتیشنے پریشنے لالچن جی ماتا ہو بہنوں اور پتا تلے بزرگو یوہ ساتھی ہو میں تھانا ہی کہہنا ہوں کہ آج تھے سگڑا ایک جوٹ ہوگے چھتیس قوم ایک جوٹ ہوگے بھائی انمان بہنیواد جی کا ہاتھ مزبوت کرو اور جتو تھے میروں ساتھ دیو میں ہوں دکھنوں تکھنوں ساتھ دے گے لالچن جی نے بہت اچھی وٹا ہوں تھے جتا ہو اور میں تھانا بات کو کہ آج کو پسلے چالیس سالوں سردار شہر میں راج ایک جو گھر میں جا کے کہہ دو گیو کہہ دو آپان مکت کروان ہوئے وہ سگڑا سنکلپ لے لیو کوئی کی پرکار کا بھٹک نہ جائیو دنیواد رام رام سا بہت بہت دنیواد بلدیو جی ساران اب راگور کے سانسات آپ سب جن سب کا انتجار کر رہے تھے بڑے بھائی صاحب ہنمان جی بینیواد ہنمان جی پچھلے دس دن چے آپ سب کی امیدوں کے لیے سردار شہر میں گام ڈانی کمرے اب بڑے بھائی صاحب ہنمان جی آپ کو سمبودیت کریں گے کانگھڑ کے اندر دو تین چھوڑ دار جے کرے لگیں جے بولے بجرنگ بلی کی جے بولے رام سا پیر کی جے بولے دادا لکمے جی کی تیزا جی مہارا جے کی پابو جی مہارا جے کی گوگا جی مہارا جے کی اور کانگھڑ اور آس پاس کے علاقے کی اپستیت لوگ پرے پرتیاشی لالچن جی مونڈ چھوٹے بھائی بلدیو جی سیتہ رام جی نائک اومکار جی بالی مندر جی وکاس بھائی ویجے پال بگڑی آس سمات چھٹن جی یادو سمانیت منچ بولتے تھا ہوں سمانیت منچ اپستیت موجیز بھجرگوں نوجوان ساتھیوں ماتا ہوں بینوں پیارے بچوں میں دوسری بار بوٹ مانگنے آپ کے بیچ آیا ہوں اسو کہلو تو تین بار بوٹ مانگنے ہے تھا سردار سیر کے اندر تین میٹنگ کری لیکن انمان بینیوال کانگڑ اور پورے علاقے کے اندر پہلے ووٹ کے اپیل کر کے گیا اور دوبارہ آپ سب کی اچھا تھی کہ ہیلیوٹر ہمارے علاقے مہتر ہو تو بھائیوں گاؤں گاؤں تو کیا سمبغ نہیں ہو پایا لیکن یہ میں وشوات دلاتا ہوں کہ سردار سیر کی سیٹ اگر جیت گئی تو جگہ جگہ دھوڑوں میں ہیلیوکوپٹر دوبارہ اتار دوں گا جیتنے کے ساتھ لالچنجی کو لے کے آ جاؤں گا کانگڑ نوجوان اور ماتا ہیں بینے اس چناؤں میں نوجوان بھگت سنگھ کی پومی کا گندر چل رہا ہے اور ماتا ہیں بینے جانسی کی رانی لکشوائی بڑھ کے اس پاپ بے اور بھشتہ چار کے خاتمے کے لئے آگے بڑھ رہی ہے میں پورا وشوات دلاتا ہوں آنے مالا سمیں آپ کا ہے اس لوگ تنطر کے اندر دو ہی ویکنگی چلتی ہے کلم کی طاقت تو اپنے لوگوں کا بھلا کر دو جنتا کی طاقت تو سرکاروں کو جھکا دو جنتا کی طاقت سے تو سرکاروں کو جھکا رہے ہیں یہ انمان بینیوال کے سنگس کا ہی پڑھنام تھا جب ہکار ریلیوں کے ماتجم سے شمپون کرج مافی پھری بجلی ٹول مکت راجستان بے روزگاری بھتتا روزگار مضبور لوکایت کی بات کریں اور دریو ہی وسندرہ نے دو جار سترہ اٹھارہ کے اندر پچاس جار نوکرین لگائی اسٹے ٹائیوے ٹول فری کیے اور پانچ ہسپاور کی بجلی بھی ماف کری تھی یہ ہمارے سنگس کا ہی پڑھنام تھا ان پارٹیوں کو اگر کرج مافی یاد دلائی دیش کے اندر کرج مافی کاندون کو حوا دی تو ناغور کے سانچت نے ناغور باڑ میر کی ہنکار ریلیوں سے مجھے پردیش مہاراشتر کے اندر کسانوں کو آندولت کیا پورے دیش کے اندر کرج مافی آندولوں کو حوا ملی تو اس راجستان کے جوان اور کسان کی ہنکار ریلیوں کے ماجیم سے ملی بھائیوں میں نے میرے جیون کے بیس پتیس سال آپ کی سیوہ میں سمرپیت کر دیئے منتری فدوں کو ٹھوکر ماری اور جب دیش کا کسان تکلیب میں تھا تو اتر بھارت کا کوئی کسان بیٹا اگر موڈی کی ستہ چھوڑ کے شڑک پایا وہ ناغور کا سانچت تھا جو ستر دن تک شڑک پہ بیٹا اور کسانوں کے سمان کی لائے لڑ رہا تھا جب سینہ کو ٹھیکے پہ دے دیا کوئی نہیں بولا آپ کا سانچت بھی کسان کا بیٹا ہے سیکر کے مہاراج بھی کسان کے بیٹے ہیں شیکڑوں کسان کے بیٹے ہیں سانچتے ہیں لیکن چھوٹے بھائی جب تکلیب آئے دیش کے اندر تو سینہ کو ٹھیکے کا اگر ویروت کیا اگنی پت کو واپس لینے کی بات کری تو لوگ سبا میں تک پیلے کے بیل میں پہنچا سرکار نے باہر نکلوایا ویروت کیا اور جودپور میں دو لاکھ جوانوں کی ریلی کر کے سندیج دیا پردان مطری جی ان کسانوں نے آپ کو تھکایا تھا یہ بھومی پتر کسانوں کے بیٹے ہیں آپ کو ٹھیک کر دیں گے ستہ میں بٹھا سکتے ہیں تو ستہ سے بار بھی کرنے کا دم رکھتے ہیں آرے ہم ڈلی کی طرف بھائیوں رازستان کو وسیض راجعہ کا درجہ پیٹرول ڈیجل کی دریں کم کرنے کی بات کو لے کے لمپی سے جو گھوم آتا ختم ہوئی دیش کے اندر لمپی کا معاملہ ٹڈڈی کا معاملہ اور سنچی سے تر بڑے یہ سارے معاملے کسی نے اٹھائے اور لوگ سبا میں اگر سب سے زیادہ رازستان سید دیش کے جوان کسان کی بات کری تو ناغور کے سانسد نے دیش کے جوان کسانوں کی دیشہ اور نئی دیشہ کی بات کری اور رازستان میں بھاری پرشتہ چار گیلوت وشندہ کے گھڑ بندن کو توڑنے کی بات کری اور رازستان میں دلیت میگوال نائک والمی کی تمام سماجوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی میری آفشکتہ پڑی اگر کسان دلیت کے سوئی بھی چوبی تو درد ہنمان بینیوال نے محسوس کیا اس پریسانی کو مٹانے وہ خود گیا اپنی ٹیم کو بھیجا اور دنیواد دوں گا میں راشتہ لوگ نانترک پارٹی کے پورے پریوار کو پوری ٹیم کو کی ایک جھٹکے کے اندر پہنچ جاتے ہیں کل جب کسان ٹاور پہ چڑ گیا تھا ہمارے یہاں پہ میرے پاس اس کے گھر سے بچوں کے پھون آئے ہنمان بھائی جی اتارو وہ ٹاور سے گر جائیں گے میں نے ترند آئی جی کو ٹیلی فون کیا میں انہوں نے کہا جلدی کرو میں خود جاؤں گا اور ساری مانگیں جو بھی تھی ان کی مانگ مان لی لیکن دربا کیے دیکھئے کہ جس سے میں مکہ منتری آ رہا ہو اور وہاں نیائی کے لیے ٹاور پہ چڑنا پڑے یہ چھوٹی بالک آئے ہیں یہ بالک پکار رہے ہیں یہ گریب پکار رہاں انتم چھوڑ پہ بیٹھا بیکتی کہ کوئی تو آئے گا ناری کا بلاتکار اس رادستان موہا پاپ کا کلنگ اس رادستان کے ماتھے پہ لگا کون دھوئے گا اس پاپ کے کلنگ کو اس اپ چناب کے اندر کانگریس اگر جیتی تو سیدھا سندے جائے گا ایلوت کا راج اچھا چل رہا ہے اور بی جے بھی جیتی تو سندے جائے گا کسان ویروتی جوان ویروتی اور وپکس کی بھومی کا نہیں نہیں بانے والی پارٹی تو چار سال سے صرف ستہ پانا چاہتی ہے جس پارٹی کے ایک دولہ نہیں بینہ دولوں کی بارہ تھے بارہ دولے اور ایک لٹیری دولن اور ادھر گیلوت پائلیٹ کا تین کا تکڑی آپ نے دیکھی ہوگی تو بھائیوں ان کے جیتنے سے کوئی سندے نہیں جائے گا آر ایل پی جیتی سندے جائے گا کہ کسان کے بیٹوں نے کروٹ لے لیے رادستان کا کسان اور کسان کا بیٹا دلیت کا بیٹا رادستان کی ستہ پہ کب جا کرنا چاہتا ہے بھائیوں لمبی بات نہیں کہوں گا آج بڑی سبائیں دوسری بار ووٹ کے اپیل کرنا آیا ہوں جان رکھنا اپنے بھائی کو مجبوط کرنا اور میں سواج دلاتا ہوں میں ستہ کی اردگردی بھی آئے گا آ گیا تو نے تو کرجہ آپ کو کرج مکت ہوگا نے تو بینکوالے کرجے کی آپ کو وہ دیں گے چیتامنی کرجہ آپ کا جو ہے وہ چکا ہو اور انہیں بجری کے بل بھنے ہوں گے نے آپ کو ٹول دینا پڑے گا اور نے کانون کیے ایسٹتی ہوگی ساری بیوستہ کو رادستان میں بدل دیں گے آپ حنوان بہنیوال کو مجبوط کرنا دس مہینے بعد چنا ہوئے یہ آپ سیمی فائنل مجھے جیتا دو میں رادستان کا فائنل جیتا کے آپ کو دے دوں گا یہ وشتواس میں آپ کو دلاتا ہوں سردار سیر کے اندر مجھے وکار سیجر نہیں آ رہا ہے نئے جی ایس ایس سڑک پانی اسکول بجلی اپسپتال کی اے بیوستہ زیادہ باتیں مالی جی نے بوندیا پوجیے والی جی آپ کو بتائی ہوگی کہ سردار سیر کا چناب کیسے جیتتے ہیں کل مسلم مولوں کے اندر جس طرح مسلمانوں نے سمرتن دیا چھڑل کاش کے میرے بھائیوں نے سمرتن دیا پورا وشتواس ہے کہ گاؤں سے آپ آگے نکالو گے سیر کے اندر بھی راشت لوگ تانترک پارٹی پیچھے نہیں رہے گی یہ میں وشتواس دلاتا ہوں بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ سانسد اپنا پیشہ دوسرے لوگ سے بات سہتر میں دے سکتا ہے میں بھی سواس دلاتا ہوں کہ اگر ہنمان بینیوال کہ یہ جیتی ہے نہیں جیتی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا جیتے گا تو ابھی میرے پیشے سے میں امبیڑکر صاحب کی سردار سیر کے اندر مورتی لگا دوں گا جوتی با پھولے کی سردار سیر میں مورتی لگا دوں گا بھائیوں جن لوگوں نے سماج کو دیسا دی جن لوگوں نے سمیدان دیا جن لوگوں نے کسان قوم کی رکھوالی کری ان سب کو ساتھ لے کے سردار سماج کو ساتھ لے کے میں آپ کو سواس دلاتا ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ پہلی بار کسی کا ہاتھ پکڑا ہے وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں وہ پیچھے نہیں رکھتا وہ برابر ساتھ لے کے ستہ میں کابیت کرانے کی ہمت رکھتا ہے آپ سب کو بہت بہت دینے وار ایک امپیٹ کر ساتھ رواز کے نیروان نائک مہگوال سماج کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے وہ تو میں سرکار سے ویسے ہی کرا دوں گا اگر یہ سیڈ جیت گئے تو سرکار تو گھٹنے ٹیک دے گی اور نہیں بھی جیتے تو اتنی طاقت میں رکھتا ہوں کہ اب سردار سیر کے اندر اتنا وکاس کر رہا ہوں گا جتنا کھیون سر کے اندر کروا رہا ہوں یہ میں وشوات آپ کو دلاتا ہوں ایتی ایسیق سباہ کے لئے بہت بہت دنیواد اسی پرتیشت مددان کرنا ہے ہر بیکتی لالچند موند انمان بینیوال بڑھ کے پورے علاقے کے اندر پھیل جاؤ نو جوانو یہ آرپار کی لڑائی ہے یہ رادستان کی آجادی کی لڑائی ہے سردار سیر کی آجادی اور آباد کرنا آجادی کی لڑائی کے اندر اپنے بھائی کا ساتھ دینا گریب کسان کے بیٹے لالچند موند کو بھاری بوٹر چے بھی جے پھنانا بہت بہت دنیواد جہن بہت بہت دنیواد بڑے بھائی ساب انمان چی پینیوال ساب انمان بینیوال انمان